بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم ٹو اینادر ویڈیو تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آچھا تو آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے میرے ایک دوست نے میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا تھا کہ اگر آپ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں تو ادھر کون سا انٹرویو لیتے ہیں یا کس قسم کے کوششن پوچھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ فریش ہیں چاہے آپ نے بی ایسی کی ہوئی ہے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو یو ای ٹی سے بی ایسی انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن وہ اتنی سیلری لے رہے ہیں جتنی ایک فور مین لے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بالکل فریش ہیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ بالکل فریش ہیں تو کبھی بھی آپ گلف کنٹری میں اپلائی نہ کریں آپ کے پاس دو تین سال کا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں تو پھر آپ گلف کنٹری میں اپلائی کریں یہ ان کے لیے ہے جو ڈگری اولڈر ہیں جنہوں نے بی ایسی کی ہوئی ہے یا بی ایس ٹیک کیا ہوئی ہے فور ایس ڈگری جنہوں نے کی ہوئی ہے اور اگر کوئی ڈپلوما ہولڈر ہے چاہے وہ سیول کا ہے لیکٹیکل کا ہے یا میکینیکل کا ہے تو اس کا اگر اس آٹھ سال سے اوپر کا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں تو وہ پھر اپلائی کریں اس کی اچھی سیولیری لگے گی تو اس بھائی نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ کون سے کوششن پوچھتے انٹرویو میں سب سے پہلی بات آپ کو بتاؤں وہ آپ سے کوئی بھی الگ کوششن نہیں پوچھیں گے وہ آپ سے وہ ہی پوچھیں گے جو آپ کی سی وی میں لکھا ہوگا مثلا آپ نے تین سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کا آپ نے جس جس کمپنی میں جوب کی ہے تو وہ پوچھیں گے آپ نے کس کمپنی میں جوب کی ہے حالانکہ سی وی میں آر ایڈی سب کچھ لکھا ہوتا ہے صرف وہ آپ کا سیلف کونفیڈنس چیک کریں گے کیا یہ کام کروا سکتا ہے یہ ہمارے لیول کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو کچھ بچارے اپلائی کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں ادھر یا ویزٹ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا نہیں اتنا نالج ہوتا نہیں سیلف کونفیڈنس ہوتا نہیں تو اس لیے کوئی کمپنی بھی ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو وہ سب سے پہلے آپ کا کونفیڈنس لیول چیک کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے کوششن کریں گے کون سے کوششن کر سکتے ہیں اتنا ٹپیکل کام نہیں ہے وہ ہی جو آپ نے کام کروایا ہے جن پراجیکٹ میں آپ نے بلڈنگ لائن کا کروایا ہے تو وہ بلڈنگ سے ریلیٹڈ پوچھیں گے سب سکچر کیا سپر سکچر کیا بی بی ایس کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ سرویڈ ہیں تو وہ سرویڈ سے ریلیٹڈ آپ سے کوششن پوچھیں گے ٹھیک ہے لیکن جو زیادہ کوششن پوچھا جاتا ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ جس پراجیکٹ پہ تھے اس پراجیکٹ میں آپ کتنی لیبر کو ڈیل کر رہے تھے اور پراجیکٹ کا جو ڈیوریشن تھا آپ اس سے زیادہ ٹائم میں اس کو ہینڈ آور کیا یا اس سے پہلے کیا نہ انہوں نے آ کر چیک کرنا ہوتا ہے نہ دیکھنا ہوتا ہے لیکن وہ صرف آپ کا ایک لیبل چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بیسی کویسچن پوچھتے ہیں وہ یونٹس آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو یونٹس ہوتے ہیں ایک انچ میں کتنے سوتر ہوتے ہیں یا ایک فوٹ میں کتنے انچ ہوتے ہیں یا ایک میٹر میں کتنے فوٹ ہوتے ہیں یا ایک یارڈ میں کتنے فوٹ ہوتے ہیں اور اسی کو یہ پوچھ سکتے ہیں ایک میٹر میں کتنی ایم ایم ہوتی ہے میلی میٹرز ایک میٹر میں کتنی سینٹی میٹر اگر آپ بار کے لیے پلائی کریں گے تو وہ فٹوں میں آپ سے نہیں پوچھیں گے وہ میٹرز میں پوچھیں گے کیونکہ بار ٹوٹلی جو بھی ورک ہوتا ہے سیول کا وہ سارا میٹرز میں ہوتا ہے اور یہی کوششن وہ آپ سے کریں گے اور زیادہ اتنا ٹیپیکل کوئی سین نہیں فرسٹ اف آل وہ آپ سے آپ کی سیوی سے ریلیٹڈ پوچھیں گے سیکنڈ اس کے بعد آپ سے پراجیکٹ کے بارے میں پوچھیں گے وہ یہ بتا ساں موسٹلی یہ پوچھتے ہیں آپ کی سیوی میں کیا لکھا آپ یہ بتا دیں بس ادھر بندہ جو ایسے غلط لکھا ہوتا ہے یا اوپر سیوی جنہوں نے بنائی ہوتی ہے ان کو وہ فوراں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں بیسیک جو چیزیں ہوتی ہیں یونس پوچھ لیتے ہیں فارمولے پوچھ لیتے ہیں بی بی ایس کیا بار بینڈنگ شیڈول اس کے بارے میں پوچھ لیں گے اور یہ پوچھ لیں گے کہ یہ بار بینڈنگ شیڈول جو ایسٹی میٹر لگاتے ہیں اس کے فارمولے کیا ہیں اور وہ یہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کی انٹ ہے اس کا سیاز کیا ہے یا یہ پوچھ سکتے ہیں اور جتنی بھی وہ کوششن آپ سے کریں گے وہ سارے انگلیش میں کریں گے اور تھوڑی بہت آپ کی انگلیش بھی ہائی ہونی چاہیے اس کے بعد وہ آپ کو سیلیکٹ کر لیں گے بلکہ وہ question تک جاتے ہی نہیں آپ کی سی وی اور self confidence دیکھتے ہیں اور آپ کا experience جو سی وی میں لکھا ہوتا ہے لیکن میں پھر آپ کو ایک بار یہ بات کہہ رہا ہوں اگر آپ fresh ہیں تو آپ ہرگیز apply نہ کریں تین چار سال کا آپ کے پاس experience جو بی ایسی holder ہے تو وہ apply کریں job ہو بھی جائے گی ان کی اور اچھی salary لگے گی اور آپ کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ادھر کام نہیں ہے ادھر ابھی یہ ہے وہ ہے ایسے risk پہ نہ جائیں جب تک آپ خود دیکھنے لیتے خود چلے نہیں جاتے ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے لیتے تب تک آپ کسی پہ believe نہ کریں بہت زیادہ opportunities ہیں بہت زیادہ project چل رہے ہیں بہت زیادہ jobs ہیں اور کسی کی باتوں میں آپ بلکل ہرگز نہ آئیں اور جو آپ کے mind کو اچھا لگتا ہے آپ اس حساب سے آگے کام کرتے جائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آگے آگے ساتھ ساتھ آپ کو مزید گائیڈ کرتا رہوں گا